اسلام علیکم ناظرین ایک ویڈیو میں ہوجھ آمدیت آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ مچھلی کے شامعہ کباب کس طرح سے تیار کیا جاتے ہیں بہت علاچواب بنتے ہیں آئیے جانتے ہیں میرے پاس قریباً آدھا کلو کے قریب فش تھی فش کو میں نے کیا کیا کہ تھوڑی سے تھوڑی سے کوکنگ آئل کے اندر میں نے ڈاگ کے اس کو فرائی کر لیا فش کو فرائی ضرور آپ کریں کیونکہ اس کے اندر سے ایک محسوس مل جو آ رہی ہوتی ہے وہ فرائی کرنے کے بعد وہ ہتم ہو جائے گی تو اس لیے ہم کوکنگ آئل کے اندر اس کو فش کو فرائی کرنے کے بعد اس کے اندر جو کانٹے وغیرہ تھے وہ بہت احتیاط سے آپ نے سارے نکال لینے اور نکال لینے کے بعد یہ کچھ اس طرح آپ کے پاس تیار ہو جاتی ہے اس کے مقدار آدھا کھلو کے قریب ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک پیالی کے قریب یا آدھا کپ آپ کہہ لیں آدھا کپ کے قریب آپ اس کے اندر چنے کی دال شامل کریں گے آدھا کپ کے قریب چنے کی دال شامل کیا آپ اس سے مقدار کم رکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کم بھی رکھ سکتے ہیں اس کے بعد دو عدد آپ نے آلو لینے ہوتے ہیں آلو کو آپ نے بوائل کر لینے آلو کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے کو سکیپ کرنا چاہتے ہیں تو آلو کو سکیپ بھی کار سکتے ہیں صرف چھنے کی ڈال اور مچلی کے ساتھ اگر آپ کو باب بناو گے تو وہ بھی بہت مرچے بنتے ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کیا ہے سبس دھنیاں اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کریں گے سبس مریچیں درمیانے سائس کے میں نے لیتی وہ میں نے شامل کر دی ہیں اس کے بعد میں اس کے اندر شامل کروں گی گرم مصالہ تمام چیزیں تمام تختblack چمچیں انلائی ایک بڑا کھانے میں ہمکم مشک کائیں بعد ایک پڑا کھانے چمچ کاؤں اس کے اندر سور و مرچ سور و مرچ موٹی کھٹی ہوئی سور و مرچ پاوسٹ فارب معنی اس بعد اپس اس کے اندر شامل کریں نماؤنا اس کے بعد سب سے لاسٹ پہ ہم اس کے اندر ڈالیں گے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ اس کے اندر ڈالیں گے کم جل زیادہ اس کے بعد ہم ان تمام چیزوں کو سارے مکچر کو اچھے طریقے سے مکس اپ کر لیں گے کہ تمام مسائلے جو ہیں اس کے اندر بہت اچھے طریقے سے مکس ہو جائیں جب مکچر اچھے طریقے سے مکس اپ ہو گیا تو اس کے بعد اس طریقے سے آپ نے اس کو شیف دے لینی ہے شامی قبو آپ کو زیادہ کوکنگ آئل کے اندر آپ فرائی نہ کریں ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے بس آپ نے مناسب سے کوکنگ آئل لینا ہے اور شیلو فرائیہ ہم نے ان کو کرنا ہوتا ہے زیادہ کوکنگ آئل کا ہم استعمال نہیں کریں گے اس کے اندر جیسے ہی گولڈن برون سا کلر اس کے اوپر آیا میں نے ان کو اتار لیا اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا ایک سپیئنس میں سے ضرور شیئر کریں کہ آپ کو ان کا ٹیسٹ کیسا لکھا ہو اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو میں ہوئی شام دیر آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے مچھلی کے ساتھ سی کباب کیسے بنانے ہیں اگر آپ نے چکن کے سی کباب ٹرائی کی ہے تو یہ اسے ٹوٹی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور چکن سی کباب سے زیادہ ایزیلی آپ اس کو بنا سکتے ہو اگر آپ کے بچے نارمولی فیش کا نپسان نہیں کرتے تو اس طرح سے اگر کباب کی فارم میں آپ اس کو بنا کر دیں گے تو یہ ان کو بہت ٹیسٹی لگیں گے کیونکہ یہ کھانے میں بہت ٹیسٹی بنتے ہیں اور بنانے میں بہت ہی آسان سی ریسپی ہے کیسے بنائیں گے آئیے جانتے ہیں اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے لیا ہاف کے جی کے گریپ فش بونلیس فش کے استعمال کریں گے اس کو چوپر میں ایک دفعہ ڈال لیں گے اور اس کو دو سے تین منٹ کے لیے چوپر چلائیں گے تاکہ یہ تھوڑی سی نارم ہو جائیں اس کے بعد اس کے اندر سب سے پہلے کو چیز ایٹ کریں گے وہ ہے بریڈ کے گریپ فٹ کریں گے اس کے سکرے میں پڑھ گیٹ کرنے کے بعد چلی فلیکس کا استعمال کریں گے جس کی مقدار رکھیں گے ڈیٹ چائے کا چمچ ہم اس کے اندر استعمال کریں گے چیلی فلیکس کا پورٹر کا استعمال نہ کریں اسے اس کا ٹیسٹ اتنا چا نہیں بنے گا اس کے بعد جس چیز کا ہم اس کے اندر استعمال کریں گے وہ ہیں پیاس دھنیا پورٹر اس کا استعمال کریں گے وان ٹی سپون کے قریب اس کے بعد لیں گے پیاس درمیانے سائز کا پیاس لیں گے اور بہت بری ایک اس کو کٹ کر لیں گے پیاس ایٹ کرنے کے بعد اس کے اندر ایٹ کریں گے کسوری میتھی اس کے بعد لیں گے ادرک اور سبس مرچ کا پیسٹ سیمپل گرائن میں نے اس کو سلپٹے میں ڈالا تھا ادرک کا ایک درمیانی سائز کا ٹکرا اور پانچ سے چیدر سبس مرچے لیں گے وہ بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے میں نے ایڈ کی ہے بیسن کے مقدار ہے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد بیسن سبس ایڈ کرنے کے بعد سبس لائس پیر ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے انڈا تمام مکشر کو ہاتھوں کے مطلب سے اچھے طریقے سے مکس اپ کرنے کے بعد سیمپل ہم نے اس کو ایک لمبے سائز میں شیپ اس کو دے لیں گے کچھ اس طرح بہت زیادہ موٹا آپ نے نہیں رکھنا تھوڑی تھوڑی مقدار میں اس پیسٹ کو لیتے چاہیں گے اور اس طریقے سے لمبے سائز میں آپ اس کے کباب تیار کر لیں گے اگر آپ کے پاس ہاف کے جی کے قریب فیش ہے تو آپ اس کے ساتھ بنا سکتے ہو بارہ سے تیرہ سی کباب اور اس کے بعد میں نے لیا ایک ادر فرائی پین اور اس میں جب کی مناسب ٹمپریچر اس کا ہو گیا اس کے بعد تمام سی کباب اس کے اندر جو ہیں وہ ڈال دیں گے اور فلیم کو بہت زیادہ ہائی نہ رکھیں نارمل پہلے میں نے فلیم کو رکھا تھا جب کوکنگ اچھے طریقے سے گرم ہو گیا تو فلیم کو بلکل لو کر دیں بلکل لو فلیم کے اوپر اس کو بنائیں گے کیونکہ یہ بہت چلتی اوپر سے ڈارک ہو جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے جیسے دونوں سائٹ کے اوپر ایک اچھا سا گولڈن کلر آگے تو اس طریقے سے آپ یہ سی کباب کی تیار ہو جاتے ہیں ضرور اس ریسپی کو ٹرائی کیجئے گا اور اپنا اکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں اگر آپ اس کو مزید سپائسی بنانا چاہتے ہیں تو جب آپ اس کا مکسر تیار کریں تو اس کے دچارٹ مسالہ بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو اور تھوڑی سی کالی میں چیز بھی آپ ایٹ کر سکتے ہو اور اسی کے ساتھ آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور اپنے ایکسپینس میں سے ضرور شیئر کریں فیڈیو اچھی لگیا تو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اللہ حافظ